اپیسوڈ 110 اولانڈو کیا حال چال اگر آپ نے اس سے پہلے کا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اسے دیکھ سکتے ہو لنک ڈسکرپسن میں ہے تو بینہ کسی دری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے پچھلے ویڈیو ہم دیکھا کہ ہمارا جان تھوڑا بہت ہوس میں آ جاتا ہے جس بجے سے ہمارے جان کے سریر سے بیانک سکتیاں نکلنے لگتے ہیں اور ان سکتیوں سے آسمان میں ایک ایک ہزار فٹک بڑا ڈریکن بن جاتا ہے اور اب آنگے اب جیسے وہ ڈریکن بنتا ہے تو وہاں کے آس پیس کے سٹوڈینٹ بات کرنے لگتے ہیں کہ یہ کون ہے آخر یہ بیقتی کون ہے جو ڈاؤ جونگ لیور پر پہنچ گیا ہے اور بھائیں کچھ لوگ وہاں پر کہنے لگتے ہیں کہ یہ پولنسٹار پابیلین کے لیڈر کا سس ہے اور بھائیں میو کنگ لوان آنکر پھال پھال کر ہمارے جان کو دیکھ رہی ہے کیونکہ تین سال پہلے جب وہ جان سے ملی تھی تو جان ماتر ایک ڈاؤ ہونگ کے پیگ لیور کا بندہ تھا اور اسے ایک پتہ نہیں تھا کہ جان ماتر تین سالوں کے اندر ہی اندر سیدھا ٹو ڈاؤ جونگ لیور پر چھلانگ مار دے گا لیکن پھر وہ ایک پل کے بعد ہی سوچنے کے بعد وہاں پر اس ڈریکن کو دیکھ کر مسکرانے لگتی ہے اب دس منٹ تک ایسے ہی ایسے چلتا رہتا ہے ہماری مانشٹر بھی اوپر ٹھڑے رہتے ہیں اور نیچے سس ہماری جان کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں اب دس منٹ بعد جی ڈریکن آسمان میں جو پرگٹ ہوگا تھا وہ دیرے دیرے گائب ہونے لگتا ہے اور ایک پل کے بعد وہ تتر بتر ہو جاتا ہے اور بھائی اس ڈریکن کے وہاں سے گائب ہوتی ہی وہاں پر آسمان میں ہمارا جان کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے اب اتنے میں ہمارا جان چلتا ہے اور اس کے ہاتھ الاتی ہی پوٹل اوپن ہونے لگتے ہیں اور بھائی جب ہمارا جان اپنے ہاتھوں کو الانے ماتر سے ہی پوٹل اوپن ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ تھوڑا حیران ہو جاتا ہے لیکن اتنے میں ہمارا جان اپنے سریر کے اندر دیکھتا ہے تو اسے دیکھتا ہے کہ وہ جس ڈائوکی کا اپیوک کرتا ہے اس کے سریر میں اس کا ایک سمدر بن چکا ہے اور بھائی یہ سمدر چھوٹا موٹا نہیں بلکہ بہت بسال سمدر ہے اور بھائی ہمارا جان تب اس سمدر کو دیکھتا ہے تو وہ بھی وہاں پر بہت خوص ہو جاتا ہے لیکن اب اتنے میں اسے جھائی جنگ کی یاد آتی ہے کہ اب اگر جھائی جنگ مجھ سے دوبارہ ملا تو ساید اب وہ میرے ہاتھوں سے جندہ بھی نہیں بچ پائے گا اور تور ہمارا جان یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر اب جھائی جنگ ملا تو مجھے اپنی چار ہیولی پلیم سے کمل بھی بنانا نہیں پڑے گا اور تو بھی میں اسے بہت اچھی طرح سے مار سکتا ہوں اور بھائی یہ ہمارا جان سوچی رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر فینجنجے کی آواز آتی ہے کہ تم جاگ گئے اور بھائی جیسی وہاں پر ہمارا جان فینجنجے کو دیکھتا ہے تو وہ انہیں گریٹ کرنے لگتا ہے مطلب کہ ہاتھ بگرہ جوڑنے لگتا ہے اور بھائی فینجنجے چلتے ہیں تو ہمارے جان کی پیٹ تھپ تھپگانے لگتے ہیں کہ بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے لیکن اب اتنے میں فینجنجے کہتے ہیں کہ تم اس آدمی سے نہیں ملو گے اس آدمی نے ایک سال سے صحیح سے سویا بھی نہیں ہوگا تمہاری چندہ میں اور بھائی جب ہمارے جان فینجنجے کی ایسی بات سنتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں اس لئے اب ہمارے جان ماسٹر کی ہوت دیکھنے لگتا ہے اور دیکھتا ہی رہتا ہے اور سے پتا بھی نہیں رہتا ہے کہ وہ ماسٹر سے کیا کہے لیکن اتنے میں وہاں پر ماسٹر کہتے ہیں مطلب کہ اس روح میں ماسٹر بھی سوچ رہے تھے کہ وہ بھی جان سے کیا کہیں لیکن اب اتنے میں ماسٹر کہتے ہیں کہ تمہیں اس بیکار آدمی کی بکواس کو نہیں سننا چاہیے اور بھائی پھر ہمارے جان کو بتا جاتا ہے جو کہ وہاں پر من میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر ساید مجھے ماسٹر نہیں ملے ہوتے تو ساید میں یامہ سامراج میں تو ایک بزیس اگ بن جاتا ہے لیکن اس مقام پر پہنچنا میرے لیے ممکن نہیں تھا اب کافی دیر تک ہمارے جان من میں سوچتا رہتا ہے کہ ماسٹر نے اسے کس پرکار سے پریشتیک چھنڈ دیا تھا جس سے کہ وہ آج اس مقام پر پہنچائے اب یہاں پر اس کے بعد کافی دیر تک بات چیت ہونے کے بعد ہمارے جان ماسٹر سے پوچھ لیتا ہے کہ ماسٹر میرے پاس تین پرکار کی ہیولی پلائم ہے تو کیا اب میں تمہاری لیے مطلب کی آپ کے لیے بوڈی کو ریفائن کر سکتا ہوں اور بھائی جیسی ماسٹر سے ہمارا جان ایک کہتا ہے تو وہاں پر پھین جنجے بول جاتے ہیں کہ ہاں تم بالکل کر سکتے ہو لیکن بوڈی ریفائن کرنے سے پہلے ہمیں یاولاؤ کی آتما کی سکتیوں کو بڑھانا ہوگا برینہ وہ بوڈی میں آنے کے بعد بھی دوبارہ سے اپنی سکتیوں کو نہیں بڑھا پائے گا اس لیے سب سے پہلے ہمیں یاولاؤ کی سکتیوں کو بڑھانا ہوگا میں نے یاولاؤ کی سکتیوں کو بڑھانے کے لیے کامپی زیادہ ریسرچ کی ہے لیکن مجھے صرف دوی چیزوں کے بارے میں پتا چلا ہے جس کی سائطہ سے ہم یاولاؤ کی سکتیوں کو بڑھا سکتے ہیں اور علاقہ یہ دو چیزیں بھی یاولاؤ دوارہ ہی خوجی گئیں تھی میں نے ان کے بارے میں صرف پشتگوہ میں پڑھائے اور بھائی جب ہمارے جان وہاں پر پینجون جی کی ایسی باتیں سنتا ہے تو وہ بھی کہنے لگتا ہے کہ وہ چیز دو کیا ہے تو وہاں پر پینجون جی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں صحیح ماترہ میں آتماؤ کی سکتیوں کو بڑھانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے مطلب کہ ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز چاہیے یا تو ہمیں دا سول بیوی پھروڈ مل جائے یا پھر دا سپوچل ڈریکن ہیوالی پھنشنگ سوری پھنگس ان دونوں میں سے ہمیں ایک چیز کو چاہیے حالانکہ میں نے انہیں ڈھوڑنے کی بہت جاندہ کونسج کی ہے لیکن مجھے اے پوری سینڈر پلے میں کہیں پر بھی نہیں ملی اور بھائی جب ہمارا جان اے سنتا ہے پینجون جی کی مطلب کی ایسی باتیں سنتا ہے کہ اے مطلب کی اے آشدی اسے کہیں پر بھی نہیں ملی تو بھولا تھوڑا وہ حیران ہو جاتا ہے اور مانسٹر یاولا کے بارے ہمیں چنتہ کرنے لگتا ہے لیکن اتنے میں وہاں پر ایک بھڑا کھڑا تھا وہ اچھ کے چاہتے ہوئے وہاں پر کہنے لگتا ہے کہ میں نے اب بات سنی ہے کہ بہت جال پوٹل کھلنے والا ہے مطلب کی ہیولی پیلس کا پوٹل کھلنے والا ہے جس میں جی ہمیں بیوی پھروڈ بھی مل سکتا ہے اور بھائی جیسی وہاں پر پینجون جی اور ہمارا جیان اس بھڑی کی بات سنتی ہیں تو اس کی اور دکھنے لگتے ہیں اور وہ بھڑا سمجھ جاتا ہے کہ یہ دونوں میری اور کیوں دکھ رہے ہیں اس لئے اب وہ بھی آنگے وہاں پر بھولنے لگتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کھوکار جانبروں کے چھیتر میں ایک پیولی پیلس کا پوٹل کھلنے والا ہے اور اس پوٹل میں ہمیں جی پھروڈ مل سکتا ہے اور بھائی جیسی وہاں پر یہ بھڑا ایسی باتیں کہتا ہے تو پینجون جی کی فیس پر چمک آ جا دیا کیونکہ وہ جان دیا ہے کہ اس پوٹل میں سے بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں اور طور پر پروٹ تو بہت ہی آسانی سے مل سکتا ہے اس پوٹل میں اور پھر وہ ہمارے جان سے کہنے لگتے ہیں کہ سچ میں جان تم بہت ہی جاندہ باقی سالی ہو میں پچھلی ایک سال سے اس چیز کو ڈھول رہا تھا لیکن تمہارے ہوس میں آتے ہی ہمیں اس چیز کا سراغ مل گیا اور بھائی یہ پینجون جی نے کہا ہی تھا تب ہی وہاں پر ہمارے ماشٹر بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم وہاں پر اتنی آسانی سے نہیں جا سکتے کیونکہ وہ جگہ بہت ہی جاندہ خطرناک ہے لیکن اب اتنے ہمیں پینجون جی چلتے ہیں تو یاولاو کی بات مطلب کہ ہمارے ماشٹر کی بات تو اٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نیچے چلتے ہیں اور ہول میں بیٹھتے ہیں اور پھر وہاں پر اس کے بارے ہمیں بات کریں گے تو ہمارے ماشٹر بھی چلتے ہیں تو پینجون جی کی بات مانتے ہیں اور ہول کے اندر آ جاتے ہیں اور وہاں لیٹر پھر ہی ڈنکٹر بھی ہمارے جیان کے پیچھے پیچھے ہول کے اندر آ جاتی ہے اب یہاں پر آنے کے بعد سبھی لوگ اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر یہاں پر یہ بات کرنے لگتے ہیں بینجون جی کہتے ہیں کہ جب ہم پچھلی بار مطلب کہ یاولاو اور میں ایسی جگہ پر گائے تھے تو وہاں سے جو تم فلیم منترہ استعمال کرتے ہو ہونا یہ ہمیں وہیں سے ملا تھا اور طور اسے پانے کے لیے ہمیں بہت بسال کونی جڑب بھی کرنے پڑی تھی اور تب جان کر ہمیں فلیم منترہ حاصل ہوا تھا اور طور اس بار تمہیں اس کے اندر سے بی بی فروٹ کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں بھی مل سکتی ہیں لیکن اس بار اس کے اندر جانا بہت ہی کٹن ہوگا کیونکہ اس بار جی ایک ایسی جگہ پر آنے والا ہے مطلب کی ہیولی پیلس کا گیٹ ایک ایسی جگہ پر اوپن ہونے والا ہے جو کی جادوی جانور کی چھتروں میں پڑتا ہے اور طور ابو جانور وہاں پر بہت ہی جاندہ طاقات میں وہ پلپد ہیں اور طور اس کے علاوہ ابو جانور وہاں پر بہت ہی جاندہ خطرناک ہیں اب یہاں پر پھینجنجے ایسی بات کہتے رہتے ہیں ہمارے جان سہور جان وہاں پر سنتا رہتا ہے اور بھائی ہمارے ماسٹر بھی کہتے ہیں کہ جان تو وہاں پر نہیں جا سکتے لیکن پر فائنال ہی ہمارا جان پھینسلہ لے لیتا ہے کہ نہیں ٹیچر میں جاؤں گا وہاں پر آپ کے لئے وہ پھل لینے کے لئے اور بھائی جب پھینجنجے وہاں پر ہمارے جان کی ایسی باتیں سنتے ہیں تو وہ بھی سر لاتے ہیں اور بھائی جب ہمارے ماسٹر جان کی ایسی باتیں سنتے ہیں تو وہ بھی اپنا سر لاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جان اب رکنے والا نہیں ہے اور جان وہی فینسلہ لیتا ہے جو وہ کر سکتا ہے اب یہاں پر جان کہتا ہے کہ مجھے اس جگہ کا میپ چاہیے اور بھائی فینجون جیسے چلتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں کچھ لوگوں کو وہاں کا صحیح سے میپ خریدنے کے لیے کہتا ہوں اور اس کے علاوہ جان تم میو کنگ لوان کو بھی اپنے ساتھ لے جانا ہے کیونکہ اس کا کلین اسی چھتر میں پڑھتا ہے جس چھتر میں یہ پوٹل اوپن ہونے والا ہے اس لیے اس کا کلین تمہارے لیے بہتی جانا فائدہ مند ہوگا اور بھائی جب ہمارے جان وہاں پر فینجون جی کی ایسی باتیں سنتا ہے تو وہ بھی اپنا سر لا دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ آترا بہتی جانا کٹھن ہونے والی ہے اب دیکھتی دیکھتی پلک جپکتی تین دن گزر جاتے ہیں اور پرامیت تین دن بعد کا سین بتا جاتا ہے جہاں پر ہمارے جان کا گروپ اس ہیولی پیلس میں جانے کے لیے تیار ہے اور بھائی پر ہمارے ماسٹر ہمارے جان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی پریسانی ہو تو تم واپس آ جانا تمہیں جانا پریسانی نہیں ہونی چاہیے اور بھائی ہمارے جان بھی کہہ دیتا ہے کہ ٹیچر آپ میری چندہ بلکل بھی مت کرنا میں وہاں پر سب کو سمال لوں گا اور بھائی یہ کہتی ہمارے جان کا گروپ اسی سائیڈ نکل جاتا ہے جس سائیڈ میں وہ ہیولی پیلس کھلنے والا ہے اب اس کے جانے کے بعد ہی وہاں پر مطلب کی پھینجون جی وہاں پر کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں ہول اوپ سول نے مطلب کی پولنسٹار پویلین کو ہول اوپ سول نے بلیک لسٹ کر دیا ہوگا اس لئے اب ہمیں ہمارے پویلین کی پاور تیجی سے بڑھانے ہوگی تاکہ ہم ہول اوپ سول سے ٹک کر لے سکیں اور بھائی پھینجون جی کی ایسی بات سن کر ہمارے ماسٹر بھی اسے رہ لاتے ہیں اب اسی کے ساتھ سین سے پوٹا اور ہمیں پھر یہ کوئی نئی جگہ کا سین بتا جاتا ہے جہاں پر ایک بہت بڑا چیل اڑتے ہوئے تیجی سے جا رہا ہوتا ہے اور اس چیل کے اوپر ہمارا جان پویزنگل سینیا ٹیانو جیا اور کنگ ہاؤ بیٹھ ہوئی ہوتی ہیں اور وہ آپس میں وہاں پر بات کر رہا ہوتی ہیں کہ ہم جس چھت میں جانے والے ہیں وہاں پر بہت ہی جاندہ خطرناک ہے لیکن اتنے میں وہاں پر میو کنگ لوان ہمارے جان سے کہنے لگتی ہے کہ اگر ہم وہاں پر جا رہے ہیں تو ہمیں وہاں کی تھوڑی بہت جانکاری ہونی چاہیے اور بھائی جب ہمارا جان میو کنگ لوان کی ایسی باتیں سنتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ میو کنگ لوان کو اس چھتر کے بارے میں کامپی جانکاری ہے کیونکہ وہ جس کلین سے آتی ہیں مطلب کہ جس جانوروں کے کلین سے آتی ہیں وہ جانوروں کا کلین اسی چھتر میں پڑھتا ہے اس لئے میو کنگ لوان کو اس چھتر کے بارے میں کامپی جانکاری ہوگی اب یہاں پر میو کنگ لوان ان سبی کو جانکاری دینا سروح کرتی ہے کہ اس جنگلی چھتر میں تین قبیلے مکہ ہیں ڈریکن قبیلہ فنکس قبیلہ اور اسنیک قبیلہ بیسے تو وہاں پر بہت سارے قبیلے ہیں لیکن یہ تین قبیلے سب سے جاندہ پاور پھول ہیں اور جان تمہیں پتا ہے کہ تمہارے پاتھ فنکس جن جاتی کا بلڈ ہے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ تم اس کے بارے میں پہلے سوچ لو کیونکہ اگر تمہیں وہاں پر فنکس جن جاتی کا کوئی میمبر مل جائے تو تمہیں وہاں پر بہت ہی جاندہ پرابلم ہو سکتی ہے اس لئے سب سے پہلے تم اس کے بارے میں نپٹ لو اور بھائی جب ہمارے جان میو کنگ لوان کی وہاں پر ایسی باتیں سنتا ہے تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے پھر بھی اسے پھنکس جن جاتی کے کوئیلے سے ٹکل لینا آسان نہیں ہوگا اس لئے پھلال کے لئے اسے اس بارے میں سوچنا چاہیے اب ہوایی ہمارے جان یہ سوچی رہا ہوتا ہے اور اسی سوچنے کے ساتھ ساتھ یہ اپیسوڈ بھی ختم ہو جاتا ہے تو پھر کے اب ملتے ہیں انگلی ویڈیو ہم تب تک لیٹکرینڈ بھائی